بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس ویلکم ٹو میر چینل ککن وید مالی کا امید ہے کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حوش اور آباد رکھیں آمین سمامین تو ایورس آج ہم خوشبودار نزیز اور مزیدار چکن بریانے کی ریسی پی لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں چکن بریانے کے اندر خوشبو کیسے آئے گی اس کے اندر فلیور کیسے ڈویلپ کرنا ہے اور یہ جھٹ پٹ فرہ فر سے کیسے بن جائے گی انشاءاللہ سارے ہی باتیں آپ سے شیئر ہونے والی ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ریسی بھی کوئی بلکل آہر تک بواج کرنا ہے تاکہ کوئی بھی سٹیپ آپ سے مصنا ہو سکے تو یہاں پہ ہم نے تین پاؤ چکن لے لیا ہے اور تین پاؤ ہی ہم نے چاول لینے ہے جتنا چکن ہوگا اتنے ہی آپ نے چاول لینے ہوگی تو اس کو سب سے پہلے ہم میرینیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں ہاف ٹیسپون یہاں پہ میں نے حلدی پاؤڈر شامل کر دیا ہے بہت اچھا کلر آئے گا اور ایک ٹیسپون شامل کر دیں گے سور میچ پاؤڈر ہاف ٹیسپون شامل کر دیں گے نمک نمک اب اپنے ٹیسپون کے کورنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹیسپون بھر کے شامل کر دیں گے لیسن ادھک جس کو فریش کوٹا ہوئے اور اس کے بعد میں نے تقریباً تین سے چار چمچ کے قریب دہی اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھے سی مکس کر کے رکھ دیا ہے میرینیٹ ہونے کے لیے تاکہ ان مسالوں کا اچھا تا فلیور آجائے چکن کے اندر اور اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کے طرف بھریں گے یہاں پہ تقریباً تیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اگلے سٹیپ میں ایک پینچولے پہ چرہا دیا ہے اور اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ اویل شامل کر دیا ہے اور اویل شامل کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر دو عدد پیاس شامل کر دینا ہے بری کٹے وی پیاس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے سی فرائے کریں گے اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا گولڈن سا کلر آجائے ہلکا سا اس کے اندر ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹا ہوا لیسن ادرک شامل کر دینا ہے اور چار سے پانچ ادرک بری کٹی بھی ہری مرچے ایڈ کر دیں گے ہری مرچوں کے رالنے سے بہت اچھا فلیور آئے گا اس لئے آپ نے اس کی مگدار سوری زیادہ ہی رکھنی ہے دو ادر ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے جیسے ہی ٹمارٹروں کا پانی اوپریٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہشک ہو جاتا ہے کچھ لگ تک ہم اس کی بنائی کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی شامل کرنی ہے اس کی ہشپو کے لیے ٹیسٹ کے لیے یقین مانی جو کھائے گا انشاءاللہ کھاتا ہی رہ جائے گا کوئی مانی نہیں پائے گا کہ یہ بریانی اپنے گھر میں تیار کی ہے بلکل ریسٹرون سٹائل میں اتنی مزیدار اور خوشبودار یہ بریانی تیار ہوگی انشاءاللہ تو جیسے ہی ٹوارٹر کا جو اوپریٹ ہو جائے گا مہسچر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر میننیٹ کی آیا چکن شامل کر دینا ہے چکن کو تھوڑ دے کے لیے آپ جب میننیٹ کر کے رکھیں گے تو بوٹیوں کے اندر بہت ہی اچھا سا مسالے کا فلیور ڈالپ ہوگا اب ہم نے اس کے اندر کچھ اور مسالے شامل کرنے ہیں ایک ٹی سپن بھر کے شامل کر دیں گے گرم مسالہ پاوڈر اور اس کے بعد منہ ایک ٹی بل سپن لے لیا ہے lokش Side جس کو کرش کر کے ایڈ کیا ہے ایک ٹی سپن شامل کر دیں گے سابت زیرا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ایک ٹی سپن کٹی وی لار بھی شامل کر دینی ہے اور دو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے شامل کر دینا ہے بریانی مسالہ پاؤڈر بہت اچھی خوشبو بھی آئے گی انشاءاللہ اور فلیور بھی آئے گا تو کیونکہ بریانی مسالہ کے اندر ہی آلو بہارہ بھی شامل ہے تو اس لئے میں نے آلو بہارہ لگ سے نہیں ڈالا ہے اگر آپ بریانی مسالہ سکپ کر رہے ہیں تو اس کے بغیر بھی اس کا مزہ بہت ڈیفرنس ہوگا لیکن اس کے اندر آپ اپنے تین سے چار عدد آلو بہارہ کے پیسیز اور تھوڑے سی ملی بھی شامل کر دینا ہے تو مسالہ کے اندر چونکہ پہلے ہی چیزیں موجود تھیں اس لئے میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیے تو اچھے سے اس کی بنائی کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہائی فلم پہ اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آدھا کپ کے لیے پانی شامل کر کے اس کو کور کر کے تقریباً 15 سے 20 سپنر کے لیے بلکل سلو آنچ پہ پکا لینا ہے جس سے کیا ہوگا کہ مسالے سارے اچھے سے مکس ہو جائیں گے میش ہو جائیں گے اور ساتھ ساتھ چکن بھی اچھے سے کل جائے گا تو یہ دیکھیں یہ کورما مزیدار قسم کا ہمارا تیار ہو چکا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ یہ مسالہ کتنے اچھے سے میش ہو چکا ہے یہاں پہ آکے آپ نمک کی کنڈیشن بھی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ یہاں پہ نمک بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپن کے قریب نمک اور شامل کیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو بس 12 سے اس کو بنے چیک کیا ہے نمک اب بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم نے اس کورما کو رکھنا ہے ایک سائٹ پہ اور دوسری جانب ہم نے ایک بری دیچکی میں کھولا پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر کچھ سابت مسالے شامل کریں گے جو کہ بریادی کو بہت ہی لزید اور خوشبودار بنائیں گے یہاں پہ میں نے سابت کالی میچ لے لی ہے 15 سے 20 آنے چائفر کا ایک چھوٹا ٹکرا جاویتری کا ایک چھوٹا ٹکرا لیا ہے دو سبز الائچی ہیں دو بادیان کے پھول ہیں چار ادد نونگ ہے ایک چھوٹا ٹکرا میں نے دارچینے کا لے لیا ہے اور ایک ٹی سپن اس میں شامل کر دیں گے سابت زیرا اور ساتھی ایک بری الائچی بھی اس کے اندر نمک کے شامل کر دیا ہیں چونکہ پانے کی مقدار بھی زیادہ ہے تو اس لیے نمک آپ نے یہاں پہ زیادہ ہی شامل کرنا ہے اور جیسے ہی پانے کو اچھا سا بوائل آئے گا اس کے ہم نے اندر شامل کر دینے چاول چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کر رکھا تھا تو اس کا سارا پانے نکال کے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد ایک ٹی بل سپون کے قریب کوکنگ آئل شامل کر دیں گے جس سے کیا ہوگا کہ چاول سٹکی نہیں رہیں گے جو رہیں گے نیا پس میں تو بس جیسے ہی آپ نے بلو پانے میں یہ چاول شامل کرنے اس کے بعد اس کو پکانا ہے اور ساتھ ساتھ چمچ کو بھی ہلک ہلکے چلاتے جانے تقریباً پانچ سے چھے مینر کے لیے آپ نے چاولوں کو پکانا ہے یہ دیکھیں جب ہاتھ میں اس کو زور سے دمانے سے ٹوٹیں تو اس وقت تک آپ چاول پکائیں کہ بہت زیادہ آپ نے چاولوں کو نہیں گلانا ہے بس 50 سے 60% چاولوں کو جب آپ کھلائیں گے تو اس کے بعد آپ نے اس کا پانی نکال لینا ہے اور اس پانی کو بھی ایک کپ کے قریب ہم رکھیں گے اگے چل کے یوز کر لیں گے اور باقی پانی کو ہم ویسٹ کر لیتے ہیں اور اب چاول بھی ہمارے تیار ہو چکے ہیں کورما تیار ہو چکا ہے اب مزیدار سی ہم نے تیہ والی بریانی بنانی ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک تیہ چاولوں کی بچھا دی ہے اور جو پانی نکال کے رکھا تھا نا چاولوں کا ایک کپ کے قریب میں نے پانی ایک لیئر کورما کی لگا دینی ہے بہت ہی اچھی خوشبو اور فلیور آئے گا اس کے بعد ہم نے لیئر لگا دینی ہے چکن کورما کی اور بلکل اسی پروسیس کے ساتھ ایک اور لیئر بنائیں گے تو تین تہوں والی بریانی تیار ہونے والی ہے انشاءاللہ جو کھائے گا کھاتا ہی رہ جائے گا تو دوبارہ سے ہم نے چاولوں کی تیہ بچھانے کے بعد کورما کی تیہ لگا دی ہے چاولوں کی تیہ ملکہ لگائیں گے پودینہ اور دھنیا کے پتے سپریٹ کریں گے ایک ٹی سپون دیسی گھیر شامل کریں گے ایک ٹی سپون میں نے پہلے ایٹ کیا ہے ایک ٹی سپون ہم نے بلکل آہر میں آکے ایٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آکر ایک ٹی سپون کے قریب بریانی مسالہ پاورڈر دوبارہ سے چھلک دینا ہے اگر یہ پاورڈر نہیں ہے تو آپ گرم مسالہ پاورڈر یہاں پہ آکے ملکہ چھلک دیجئے گا اور اس کے بعد ایک کپ کے قریب پانی اور شامل کر کے اس کی سٹیم آ جانے تک ہمیں اس کو پکائیں گے 15 سے 20 منٹ تک ہائی فلیم پہ اور اس کے بعد ہم نے فلیم سلو کر دینا ہے اور 15 منٹ کے لیے اور دھم پہ رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سی سٹیم بن چکی ہے چاول ہمارے تیار ہیں یہاں پہ آکے ہم نے فورڈ کلر شامل کرنا ہے چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے مزید رکھ دیں گے تاکہ کلر اچھا سا اس کے اوپر آ سکے اور چاول تھوڑے سی سٹرونگ پوزیشن میں آ جائیں تو یہ دیکھیں تقریباً 10 منٹ اور گزر چکے ہیں اور چاول ہمارے بہت کھلے کھلے سے مزیدار سے اور بہتی زیادہ خوشبودار تیار ہو چکے ہیں یہ بریانی آپ ایت پہ بھی بنا سکتے ہیں افتاری ملک بنا کر ٹرائے کیجئے دھامدوں پہ اور یہاں آپ افتاری پارٹی پہ بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں بہت ہی جھڑ پر جلدی بن جانے والی بریانی ہے آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی ہے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی کیسے لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بہر لیکن پرس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک فوراں سے پہن سکے جو بلکل فری ہے تو اس کو سرف کیجئے رائتہ کے ساتھ سالٹ لے لیجئے اور انچوائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور بسانے گی اسی طریقے کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا فیڈبیک دیرا مات بھولیے گا تھوڑی سے ہم نے اس کی مزید گانیشنگ کر دیئے دنیا اور پدینہ کے پتوں کے ساتھ اس کی کنڈیشن چیک کیجئے آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتائیں گے انشاءاللہ بہت ہی لذیذ اور مزیدار قسم کی بریانی تیار ہوگی جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو مجھے فیڈبیک دینا مات بھولیے گا یہ دیکھیں یہ بوٹی کتنی سوفٹ اور نرم تیار ہوئی ہے اور موہ میں جاتے ہی گھل جائے گی گوشت بھی ہمارا ہوا ہے چاول بھی کھلے کھلے سے ہیں خوشبودار بھی ہیں لذت میں بھی لا جواب ہیں اس کے ساتھ ہی وزیجادت دیجئے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سا حیاء رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں حیاء رکھے گا اللہ حافظ